جب آپ پروفیسر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے پچاس سال کا یا پچاس سال کی بوڑی یا بوڑے شخص یا ایک عمر کے شخص یا انسان اور وہ بہت سینئر ہوتے ہیں بہت سیریس بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ننہ پروفیسر جن کو کہا جاتا ہے بلاغر بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں اپنے سے بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو پشاور یونیورسٹی میں تیڈ ایکس ٹاک بھی انہوں نے کی رہی ہے بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا وقت دینے کا پلیجر ٹا ہیو آپ پشاور سے ابھی بھی دو تین منٹ پہلے پہنچیں کیسا سفر کیسا تھا ہمار آدھی ہو گئے پشاور سے اسلام آباد آنا بار بار ٹرائول کرتے اچھا اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بات کریں اور ہم آپ کے ویجن اور مشن اور ایک ساری بڑی بڑی ہیوی چیزوں کے بارے میں جانیں ہم نے آپ کے لیے کچھ بنایا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ناظرین کو دکھائیں کہ ہم آج صافی کون ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ دیکھئے علامہ اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساکر محمد جنسی کے رہنے والے ایک ہونہار اقبال کے اس شیر کی عملی تفسیر ہیں ان سے ملئے یہ ہے پروفیسر حماد صافی عمر تو ان کی دس گیارہ سال ہے مگر علمی قابلیت میں کسی بھی پی ایچ ڈی سکالر سے کم نہیں سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے پر دنیا کی محمد کا پروفیسر حماد صافی خود فکر اقبال سے متاثر ہے اتنی کم عمری میں وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے بلاغر میڈیا اینکر گرافک ڈیسائنر سوشل میڈیا ورکر ام کے سفیر اور نجانے کیا کچھ ہے جب وہ لیکچر دیتے ہیں تو اپنی قادر الکلامی سے حاضرین پر سہر تاری کر دیتے ہیں اس ہیرے کو یونیورسٹی آف سپوکن انگلیش اینڈ کمپیوٹر سائنس کے اساتھ زانے تراشا جہاں سے انہوں نے دوہزار سترہ میں پروفیسنل انگلیش لینگویج اور فری لانسنگ میں ڈپلومہ کیا پروفیسر حماد صافی کا خواب ایسے تعلیمی نظام کا نفاظ ہے جہاں طلبہ صرف ڈگری نہ لے بلکہ ان میں اخلاقی صفات بھی پیدا ہیں حماد صافی کے بارے میں مختصر رپورٹ تو ہم نے دیکھ لی لیکن ظاہر ہے تفصیل تو آپ سے ہی جانے گے حماد اچھا موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں کونسی چیز what do you enjoy the most؟ زیادہ پسند کیا آتا ہے ان سب کاموں میں کرنا میرم مجھے تو یہ سارے کام پسند آتے ہیں سارے کام کو کرنے میں اور چونکہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا ایک ویشن سیلک کرتے ہو ایک ٹارگٹ اپنا سیلک کرتے ہو تو اس ٹارگٹ کو ابجیکٹیوز میں ڈیوائٹ کرو اس کو چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں ڈیوائٹ کرو پہلا تکڑا موٹیویشنل سپیکر بننا تھا اور وہ میں بن گیا اور پھر تیڈ ایکس میں جب میں نے سپیچ دی تو وہی موٹیویشنل سپیکر ختم ہو کے میں ایک انسپیریشنل بنا اور چونکہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر میری ٹین ایئرز اول کت کین دو سو ویناٹ آئی کین دو مطلب وہ کہتا ہے دس سال کا بچہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا اور ماں باپ کی جو لوف اور افیکشن ہوتی ہے روزانہ ایک دنے سے نہیں آیا کہ میں نے ایک میسیج ریسیو نہ کیا وہ اپنے پیچ پر یا اپنے فون پر کہ جس میں ماں باپ کہتے ہیں کہ درائے گارہ بی 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 بوائی ان وی کیپت اس نیم امات سافی تو یہ ایک انسپریشن ہے بچے انسپائر ہوتے ہیں اگر پہلے ٹیچرز تھے وہ سٹوڈن سے پوچھتے تھے کیا بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر اور لائر but nowadays if the teacher asked from the student what do you want to become they simply say we want to become امات سافی تو یہ آپ متاثر کرتے ہیں بچوں کو اور شروع کیسے ہوا یہ بھی میں تھوڑا سا جانا چاہوں گے لے گے چھوٹے سے بریک کے بعد Welcome back to the show شو پہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹے ننھے منھے سے پروفیسر حماد سافی موجود ہیں حماد اوبجیکٹیوز کی وعد آپ نے کی ویژن کی بات کی وہ بعد میں آتی اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے لیکن تھوڑی در بعد یہ جو سفر تھا آپ کا یا جتنا بھی چند سالوں میں آپ نے تیہ کیا موٹیویشنل سپیکر کا ایک انسپریشن بننے کا یہ شروع کہاں سے ہوا کون سی سٹوری تھی اس کے پیچھے میں نے تو سب سے پہلے آئی ڈرین بیٹ اور آئی چیلنج دی ایج لیمٹس مطلب میں نے ایج لیمٹس کو چیلنج کیا اور یہ سب کچھ ایج کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کت کاٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو اگر چھوٹی کی بات آتی ہے تو میری بات آتی ہے دس سال کے بچے نے ٹیڈ ایکس کے پلیٹ فارم پر جا کے سپیچ دیئے اور ایسے پانچ آزار تاریخ پانچ آزار پتھانوں کی جو تاریخ ہے اس میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور دوسری ساٹھ سال کی عمر کا کولونل جس نے خود ہی اپنے آپ کو پروف کیا کہ اپنے آپ کو پروف کیا کینٹکی فرائیڈ چکن کے ایک برینڈ بنانے سے کی ایف سی کا ایک برینڈ بنانے سے تو اس نار آباٹ ایج کامیابی کا تعلق عمر سے نہیں ہے عمر سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق ٹائم میلیج میں سے لیکن پھر بھی ہوتا ہے کیا ذہن میں کیا آیا تھا کس عمر میں آیا تھا کہ میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے میں بھی ایک آرڈینیڈی سٹوڈن تھا جس طرح سوسائیٹی میں باگی جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں آم سکول جانا آم سکول میں سکول جانا پھر آکے کھیلنا پھر کاری صاحب کے ساتھ سبق پڑھنا ٹویشن کرنا پھر سو جانا اور گیمز کھلنا زیادہ تھا میں بھی ایک آرڈینیڈی سٹوڈن تھا لیکن امی کی دعا لگ گئی اور چونکہ میری امی انہوں نے مجھے دعا دی اور اس کے بعد بیس ٹیچرز مجھے ملے جنہیں نے مجھے کہا کہ حماد you have to work for a greater cause you have to go for that way which is impossible for others people in the society جو دوسرے لوگوں کے لئے نامومکن ہے سوسائیٹی میں تو انہیں نے مجھے میرے ہاتھ میں ایک بک تما دی میں دب گھر گیا وہ کھولا تو دیکھے اقبال کی بک تھی تو میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا اقبال مجھے انسپائر کرتا رہا اور میں پروفیشنل سٹیڈیز بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا وطب انگلیس سیکھنا اور میں نے اگر اوئرنیس کمبیوٹو، ٹکنالوجی، انٹرنیٹ تو میں اس سے بخبر ہو گیا اور اس کے بعد اقبال بھی مجھے انسپائر کرتا رہا اور ایک بات سے میں خودی کو پھر بلند کیا خودی کو پھر مطلب اپنی مضبوط کی اور اقبال سے اقبال کی مطلب ایک سٹوری ہے انہوں نے بیان کی تھی فاطمہ بنت عبداللہ کے برے میں کہ بارہ سال کی عمر کی بچے جب دیکھتی ہے کہ مسلمان جنگ ہارنے اور اپنا بیگ لے کر جاتی ہے زخمے کو پانی پلاتے اور شہید ہو جاتی ہے تو اٹھوز ان انسپیریشن فرمی کہ بارہ سال کی بچی کر سکتی ہے کیوں نہ میں ابھی سے شروعات لے لوں اگر اسی غلامی سے ہم نکل گئے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اقبال کہتا ہے کہ اسی پاکستان نے آنے والی دور کی امامت کرنی ہے آنے والی دور کی امامت اس ملس سے کی جائی ہے تو ایک بارہ سال کی امامت اقبال کو میں نے پڑھا لوگ زیادہ تر پوچھتے کہ یہ کیسے اقبال کو تم نے پڑھا اور تم کیا چیز ہو تو اقبال نے بھی چکے لوگوں کو کہا کہ اقبال بھی اقبال سے آگانے کچھ اس میں تمسخور واللہ نہیں تو میں بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ حماد بھی حماد سے آگانے کچھ اس میں تمسخور واللہ نہیں یہ اقبال کا آپ کا سب سے فیوریٹ شیئر یہ ہے یہ ہے اور ایک دوسرا اقبال کہتا ہے خودینہ بیس غریبی میں نام پیدا کرو مطلب وہ کہتا اگر ایک پینسل ایک بوک ہے تم ارے پاس شروعات کرو تم اپنا تقدیر کا شکوانہ کرو تم اپنے گول کو اپنے ٹارگیٹ کی شروعات کرو تقدیر کو خود بناو لیکن یہ بھی لوگوں نے جس سے آپ نے یہ تہیہ کر لیا آزم تھا آپ میں لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ تم کیا کر سکو گے مطلب وہ والی بھی آپ کو فیس کرنی پڑی ہوں گی او نہیں کروچیسزم تو نہیں ہوئی لیکن زیادہ تر میں جب یونیورسٹریز میں جاتا ہوں تو لوگ سوچتے ہیں یہ کیا دس سال کا بچہ کیا بولے گا ہمارے سامنے اس سے زیادہ نولیج ہمارے پاس ہے لیکن میں جب وہاں پہ ایک سیشن لے لیتا ہوں ایک گھنٹے دو پھر جب اترتا ہوں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پاس تو ہمارے سے زیادہ نولیج ہے he's an inspiration پھر سٹوڈنٹ یہی سوچتی ہے مطلب یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ایک بچہ دس سال کا بچہ سٹیج پہ کڑے ہو کر ایک دو گھنٹے کا سیشن لے it's not possible پہلی دفعہ ہمارے جب سٹیج پہ چڑھے تھے سپیکنگ کرنے کے لیے گھبراہت ہوئی تھی exactly گھبراہت ہوئی تھی میں اپنے یونیورسٹی میں spoken یونیورسٹی میں میں لیکچر دے رہا تھا چونکہ میرے فرس سپیچ تھی سپیچ کمپیٹیشن تھا تو اس میں بہت زیادہ گھبراہت ہوئی مطلب فرس ٹائم ہوتا ہے انسان سٹیج پہ چل جاتا ہے بہت پرابلم ہوتی اس کو ہیزیٹیشن لیکن یہ ہیزیٹیشن جی شروعات کی فائف سیکنڈز کی ہوتی ہے اور وہ فائف سیکنڈز کی ایسی ہیزیٹیشن ہوتی ہے جو آپ کو بلینک کر دیتی ہے آپ سب کچھ بھول جاتے ہو اس طرح میں بھی بلینک ہوا تھا ہیزیٹیشن ہوا تھا لیکن پھر میں نے اقبال سے سیکھا کہ اگر ہیزیٹیشن ختم کرنی ہے اپنی ٹیچرز سے سیکھا کہ ہیزیٹیشن ختم کرنی ہے تو تم نے جو ہے نالج زیادہ گین کرنا ہے زیادہ نالج گین کرو گے تو اتنا ہی آپ ڈیلیور کر سکتے ہو تو اتنی آپ کے اندر وہ کانفیڈزنز بلوٹ آئے کہ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ڈیلیور کرو تو میں نے پریکٹس شروع کیا پھر بائی گراؤنڈ میں پھر دیفرن مختلف یونیورسٹیز کی نیجی اونیورسٹیز کی میں نے ٹوز شروع کی ہے تو اسی سے ہی یہ ہیزیٹیشن کھانا ہاں لیکچر دی ہیں ابھی تک میں نے مور دین ہنڈرڈ اونیورسٹیز میں میں نے لیکچر دیا ہے کے پی میں یا کے پی کے باہر بھی کے پی میں کارچی میں لاہور میں پنجاب میں آلو اور پاکستان آلو اور پاکستان لیکن سوائے بلوچستان رمضان کے بعد بلوچستان انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بلوچستان بھی جائیں گے بڑوں کا تو آپ نے بتایا کہ شروع میں ان کو ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہمیں کیا سکھا سکے گا لیکن جو چھوٹے بچے ہیں آپ کی عمر کے یا قریب قریب ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے ان کا ریاکشن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ماں باپ بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے مجھے بلوچستان سے کال رہی جس میں وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ پہلے میں جب بھی کام کر کے گھر آتا تھا تو میرے بچے مجھ سے موبائل کے گیمز کھیلتے تھے لیکن اب میں جب بھی گھر آتا ہوں تو میرے چھوٹے بچے بھی وہ بھی کہتے ہیں ہماتھ صافی کی ویڈیو لگاؤ ہماتھ صافی بھائی نے آج کیا مطلب کدھر سپیچ دیئے کدھر اس کا سیشن تھا تو اسی لحاظ سے بچے بھی موٹیویت ہوتا ہے اور آپ کے دوست کیا کہتے ہیں نہیں دوست ہوں گے ظاہر ہے پیارے بچے کے کیسے کوئی دوست نہیں ہوں گے لیکن وہ کہتے کیا ہے میرے دوست جو ہے مطلب ہمارے ایک سپر کیٹ پروگرام میں چونکہ میں اس کا ہیڈ بھی ہوں تو اس میں جو بچے وہ میرے دوست ہیں فر ایجامپل حسنین ہو گیا پانچ سال کی عمر ہے اس بچے کی لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ تیلنٹیڈ ہے مجھ سے بھی زیادہ اچھی باتیں کر سکتا ہے پانچ سال کا بچہ کیا کہے گا لیکن وہ پانچ سال کی عمر میں بھی وہ بہت زیادہ تیلنٹیڈ ہے وہ میرا سٹوڈنٹ بھی ہے میرا دوست بھی ہے اور دوسرا ملک شاہد ہے وہ میرا سسٹنٹ بھی ہے میرے ساتھ گمتا رہتا ہے اور تیسرے اور وہ اور دھیر سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کو میں لیکچر بھی دیتا ہوں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں پھر ان کو میں اپنے ساتھ انورسٹی لے جاتا ہوں اپنی سپیچ کے بعد میں ان کو سپیچ دیتا ہوں کہ آپ لوگ لیکچر دوں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کا راستہ اور بچوں سے ذرا سے مختلف ہے مختلف ہے تو آپ کس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کس بچے سے یا کس رول موڈل سے میں سب سے پہلے پروفیت محمد پیس بی اپان ہم کو فالو کرتا ہوں اور دوسرا میں ڈاکٹر لامام عمر اکبال رحمت العالی کو فالو کرتا ہوں کیونکہ ان دونوں نے مجھے انسپائر کیا ہے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سٹوڈی آپ کو پتا ہے کہ طائف جاتے ہیں پتروں کی باریش ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ معاف کر دیتے ہیں ان کو اکبال جو سیرت ہے جس کو آنے والی دور کی لیکن اپنی عمر کے بچے مثال کے طور پر اگر ملالا یوسف زہی کو لے دیں میں بارہ سال کی عمر کی بچی میں نے بات کی فاطمہ بنت عبداللہ اس سے میں انسپائر ہوں وہ چھوٹی بچی عرفہ کریم ہے وہ ہوئی وہ بھی مطلب ہے ایک ٹیلنٹیڈ تھی کہ بل گیٹس ہوتے ہیں اپنے دس منٹ دیتا ہے تو پورے دنیا پر تاریخ ہی چھا جاتی ہے کہ پاکستان سے بچی بل گیٹس سے ملاقات کرنے گی ہے تو میں ان سے بھی بہت جاریخ بائر ہوں یعنی کہ آپ ملالا سے نہیں ہوتے نہیں مطلب زیارہ تلوک کے تھے کہ آپ بھی ملالا کی طرح بھاگ جائیں گے میں نے تو کہا آپ نے تو بتا دیا کہ آپ تو پی ایج ڈی بھی کس عمر میں کرنے والے یہ ہمیں بیٹس میں ماری بات ہوئی تھی پندرہ سار کی عمر میں ہم آج سافی صاحب جو ہیں وہ پی ایج ڈی کریں گے اور کہاں سے کریں گے میں پیشاور سے ہی کروں گا آپ نے پاکستان سے اپنے مولی سے پی ایچ ڈی تو آپ نے کیونکہ ابھی تو آپ کلاس فائیو میں ہیں کلاس فائیو تو یہ جمپ کلاس فائیو سے پی ایچ ڈی تک کلاس فائیو سے میٹرک تک میٹرک سے ماسٹرز ماسٹرز سے پی ایچ ڈی تک یعنی کہ آپ گھر پہ پڑھائی کر رہے ہیں میری ہوم بیسڈ ایجوکیشن ہے سبجک میں آٹ بجی یونیورسٹی جاتا ہوں سبجک کی بات کی میں اسلامیک ہی سٹری کو پڑھ رہا ہوں اسلام کو پڑھ رہا ہوں میرے دو ٹیچرزیں اسلام کے حوالے سے اور میں پاکستان کی ہی سٹری پڑھ رہا ہوں اپنے ملک کی ہی سٹری پڑھ رہا ہوں سپاک سردہمین کی اسٹری پڑھنا ہوں اکبال کو پڑھ رہا ہوں شفاک احمد صاحب واسف علی واسف صاحب ان سب کو میں پڑھنا ہوں اور آگے پی ایج ڈی کس سبجیکٹ میں کرنا چاہتے ہیں پی ایج ڈی میں جنرلیزم میں کرنا چاہتا ہوں جنرلیزم میں کرنا چاہتا ہوں جنرلیزم میں کیوں مطلب لوگ مجھے پیاسے ننہ ننہ صحافی بھی بلاتے ہیں why not to become a journalist why not اور پھر future میں main goal کیا ہے وہ جو objective ہے main objectives تو divided ہے نا goal کیا ہے main goal میرا بہت بڑا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ اسے پورا کرے اور وہ ہے کہ میں تاکہ ایک لیڈر بنوں اس قوم کو لیڈ کر سکوں چودہ سو سال کی تاریخ جو انگریزوں نے امسی کاٹی ہے اس کو واپس ملا ہوں یہ تو مطلب system آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ انگریزوں کا اس کو بدل کے میں اسلامی نظام لاؤں خلافت کا نظام ہو گیا democracy کو ختم کر کے اور objectives کے اقبال کو پڑھاؤں مطلب پوری قوم کو prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھاؤں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے قرونیولا کی تاریخ جو ہم نہیں پڑھ رہے اس کو جو ہے لوگوں کو سکھاؤں گا قرونیولا مطلب مسلمانوں کی 800 سال تاریخ کون سے بڑے بڑے لوگ تھے تاریخ بن زیاد خالد بن ولید سلطان محمد فاتح سلطان ٹیپو ان سب کھوٹھا کے ان کو پڑھاؤں گا اور لوگوں کو انسپائر کر کے پھر میں پاکستان کو اپنے ساتھ اٹھا ہوا اچھا تو ڈیموکرسی سے کیوں چڑھے ڈیموکرسی اقبال نے ڈیموکرسی کے اوپر بات کی کیونکہ وہ ویسٹرن کے خلاف بھی چھوڑے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم اور استبداد کا دیو ہے جیسے تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو یہ ظلم اور استبداد کا دیو ہے یہ شاہخ نازق پر جو اشیانہ بنے گا ہوں لیکن ظاہر ہے اس پر ڈیبیٹ تو پورے دنیا میں کافی ہوتی رہی ہے بہت سارے ایسے مسلمان ممالک ہی ہیں جہاں ہے جمہوریت لیکن اگر آگے بڑھیں ویکنڈ پر آپ کیا کرتے ہیں sorry ویکنڈ پر کیا کرتے ہیں ویکنڈ پر ویلاکس تو کرتے ہوں گے ریلاکس بھی کرتا ہوں سٹڈی بھی کرتا ہوں کھیلتے بھی ہوں کھیلتے بھی ہوں میں دنیا میں سب سے زیارہ میں وہاں بھی بچہ ہوں جو زیادہ کھیلتا ہوں کیا کھیلتے ہیں میں کرکٹ کھیلتا ہوں فٹبال کھیلتا ہوں اور یہ جو سٹڈی ہے یہ میرے لئے خود ہی کھیلنا ہے اس میں میں سیکھتا رہتا ہوں کھیلنے میں مطلب لرننگ والپلینگ گوگل سے یوٹیوب سے آپ مطلب مزا بھی میرا انٹرسٹ اس کام میں لیکن جب تک آپ کا کسی کام انٹرسٹ نہیں ہوگا تو تب تک آپ اس کام کے ٹاپ تک نہیں پہنچ سکتے انٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے میرا بچپن یہ سے اسی فیل میں انٹرسٹ ہے اگر کوئی بک آپ نے ریکمینڈ کرنی ہو اپنی ایج کے بچوں کو کونسی بک ریکمینڈ کریں گے کتاب ہے تو میڈم ہم بہت زیارہ پڑھتے ہیں سکول و کالیج میں ہمارے میں جب سکول میں تھا میں جب فورت کلاس میں تھا تو میری پاس پندرہ کتابی تھی تو مطلب بچے کے اوپر اتنا برڈن ڈالنا بھی پی ایس آئی نہیں ہوتا اور ہمارے بچے جو مطلب جو ہیں ان کو سیرت نبی پڑھنی چاہیے ان کو پاکستان کی تعلیخ مسلمانوں کی تعلیخ کورو نیولا اور اقبال کو پڑھنا چاہیے جسے ہم نے دیواروں تک صرف میدھو دی ہے میں جب سکول میں تھا تو ہماری دیواروں پر لکھا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کیار تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے تو میں نے اس کو بھی دیکھا تھا یہ ساری ایکسپیرینسز میں میں نے کی ہے کہ اقبال کو صرف دیوار تک میدھو دی ہے اس اقبال کو جو دیوار تک میدھو دے اسے اپنے ہاں میں امپلیمنٹ کریں گے وہ خودی کی بات کرتا تو وہ شاہی کی پرواز کی بات کرتا ہے کہ تم شاہی ہی ہو اور تمہاری مطلب تمہاری پرواز بادلوں کے اوپر ہے پہاڑوں کی چٹانوں پر تمہاری پرواز تو میں اس کو بہت پڑھنا ہوں اور لازمان میں نے اس چیز کی شروعات ایک شیر سے بھی کیا ہے میں نے وہ میری ٹیچرز میں اور وہ یہ ہے کہ میرا طریقہ میری نہیں فقیری خودی نابیج غریبی میں نہ پیدا کر اس سے بھی ہم نے شروعات کیا خودی نابیج اس سے بھی مطلب اپنے خودی کو نابیجو مجھے بہت ساری آفرز ہوئی ہیں ایک بندے اسلام آباد گئی تھا مجھے اس کا نام نہیں پتا اور نہ بولنا چاہتا ہوں پتا نہیں ہے تو وہ بول نہیں سکتا اس نے بولا نہ بولو تو بہتر ہے نہ بولو تو بہتر ہے اس نے مجھے ون میلین پرمت آفر کیا تھا ایک گاڑی اور ایک بنگل آفر کیا تھا لیکن اس نے کہا موٹیویٹس سپیچ سب کچھ کر رہے لیکن پاکستان اور اقبال کی بات ما کرو میں نے کہا میں اس آفر آفر کو اسیپٹ نہیں کر سکتا کیونکہ جہاں پر پاکستان کی ذات و عبر کی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ شاہین ہر اس چیز کو جوتے کی ٹوکر پرماتا ہے اچھا تمہیں سوال کرنا تو سوال ایکچلی اتنی اس کی باتوں میں کھو گئے تھے میں سوال ہی بھول گئی سارے آپ نے میں یہ جاننا چاہی تھی کہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہوگا آپ کی چھوٹے سے ذہن سے اتنی بڑی بڑی باتیں جب نکلتی ہیں تو وہ ہم جیسے اور بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آتی لوگ کہتے ہیں کہ یار تم کیا کہہ رہے ہو سمجھ نہیں آرہا مطلب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے تو سر کے اوپر سے گزر رہا ہے ایسا ہوتا ہے یا ایسے بہت سی انیورسٹیز میں ہوا ہے لیکن میں چونکہ سو سی زیادہ انیورسٹیز میں گیا ہوں تو پتہ نہیں کہ نام کیا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس نے کہا پیجری سکالرز بھی ہے وہاں پر میں ماسٹر سکالرز سب ہوتے ہیں میرے سامنے ماں باپ ہوتے ہیں تیجرز ہوتے ہیں پرنسپل ہوتا ہے واسٹرانسلور ہوتا ہے تو یہ سامنے بیٹر ہوتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس نے مجھے سکا کہ آپ کی باتوں پر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو لہٰذا میں نے ان باتوں کو آسانی آسان بنا کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں سمجھانا شروع کر دیئے لوگوں کو کیونکہ اگر آپ کو واقعی بات کی سمجھ ہو تو پھر آپ سمجھا سکتے ہیں یہی تو بات ہے اچھا بہن بھائی کتنے ہیں میرا ایک بڑا بھائی ہے اور میری چار بہن ہیں اور وہ جب آپ کی اس کامیابی کو آپ کی ذہانت کو دیکھتے ہیں تو اس سے کچھ جیلس ہوتے ہیں جیلس تو نہیں ہوتے ہیں لیکن میرا ساتھ ضرور دیتا ہے لڑائیاں کرتے ہیں لڑائیاں کبھی نہ کبھی ہیں ہوتی ہیں لڑائیاں کبھی نہ کبھی ہوتی ہیں آپ کو کس بات پر غصہ آتا ہے مجھے غصہ تو ایکسلی نہیں آتا غصہ تو آنا چاہیے پتھان کے پتھان نہیں ہو پتھانوں کو تو بہت غصہ آتا ہے کبھی غصہ نہیں کیا نا ایکسلی کبھی ایکسپیڈنس نہیں کیا کسی کو مطبق غصہ اور کسی کو کر سکتا ہوں کوئی چھوٹے بھی نہیں ہیں بچوں کو کیوں غصہ کرو اسے صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں بچوں پر شفقت فرما تو اس کو جو غصہ کرو اس کے اوپر اچھا اگر آپ کو اس وقت مجھے پتا ہے کہ آپ دیتے رہتے ہیں اپنے سپیچز میں تقاریر میں لیکن پھر بھی کوئی پیغام اس وقت جو آپ دینا چاہتے ہیں ماباب کو اپنی ایج کے بچوں کو بھی جو آگے جا کے مستقبل بنیں گے آپ کی طرح پاکستانی یوت کو بھی دینا چاہوں گا بہت زیادہ ہے میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ سب لوگ محنت شروع کرو اپنی زیندگیہ میں مقصد سلک کرو ایک گول ایک ٹارگٹ سلک کرو اور اس ٹارگٹ کو اسی پر فوکس ہو جاؤ اس طرح کینن کیمرہ جو ہے ایک چیز پر فوکس کر لیتا ہے تو سائٹ کی چیزیں سب لر ہو جاتی ہیں تو اسی طرح اپنے گول کو فوکس کرو آس پاس کی چیزیں کو چھوڑ دو محنت زیادہ کرو اور قربانی ضرور دینی ہے کیونکہ جب تو قربانی نہیں دیں گے تب تک آپ کو اس کا سلح نہیں ملے گا آپ کام کرتے رو محنت کرتے رو اللہ اس کو ریوارڈ دے گا اللہ اس کام کا اس محنت کا ریوارڈ آپ کو انشاءاللہ ضرور دے گا اور یاد نکنا جب بھی کوئی کام بھی کرنا ہے تو اس پاکستان کے لئے کرنا ہے اس پاکستان کے لئے کرنا ہے اس کی شلح حسین کے لئے کرنا ہے یہ تمہیں اپنے ساتھ اٹھا لے گا اور آگے رہوانا ہو جائے گا میری کامیابی کا راج بھی یہ ہے میں نے اقبال کو پڑا پاکستان کی بات شروع کی پاکستان سے میں نے خیانت نہیں کی آج تک تو اس لئے اس پاکستان نے مجھے اپنے ساتھ اٹھا لیا اور مجھے جو ہے آگے لے جا رہا ہے اپنے ساتھ ملک کے لئے کام کرو اس قوم کے لئے کام کرو اس امت کے لئے کام کرو اور اقبال کا جو مقصد تھا کہ پاکستان بن جائے وہ مقصد پورا ہو گیا لیکن دوسرا جو مقصد تھا ایک ہوں گے مسلم حرم کی پازبانی کے لئے نیل کے سائل سے لے کر تابخہ کے کاشر تا اس کو بھی انشاءاللہ ہم ہی نے پورا کر رہے ہیں اور یاد رکھیں سبق پر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا یہ اجائے گا کام تنسے پر دنیا کی امامت کا بہت شکریہ حماد صافی میرے پاس بولنے کے لئے لازنی ہے گوز بمز مجھے اتنی خوبصورت باتیں سن کر ہو گئے ہیں یہاں پر لیتے ہیں ایک گریک آپ نے پہنی جانا